موجوان میں بیوی سے آپس میں باتشت کر رہے تھے بیوی کسی بات پر اپنے خامن سے خفا تھی خامن چاہتا تھا کہ یہ میرے ساتھ بولے بات کرے ہم اچھا وقت گزاریں ایک دوسرے کے ساتھ اور بیوی سے تھی وہ خاموش تھی بیوی خامن نے جو اہنا کوشش کی وہ بولتی نہیں تھی چک بیٹھی ہوئی تھی خامن کو یہ غصہ آیا اس نے کہا اچھا اللہ کی قسم جب تک تُو اس سے نہیں بولوں گا خامن نے قسم اٹھا دی اب بیوی سے پہلے غصہ نہیں تھی موٹو کی پلاشیں تھی اس نے بھی آگر سے قسم اٹھا دی کہ اللہ کی قسم جب تک تُو اس سے پہلے نہیں بولے تا میں تو اس نے بہت پہلے بولوں گا کہ جب سے بھی فائر ہو دیا وہاں در سے بھی فائر کر دیا گیا اور خانوزی خاموش ہے کہ میری قسم نہ ٹوٹے میں نہیں بولتا اور دیوزی خاموش اس پر میری قسم نہ ٹوٹے میں نہیں بولتی خیداد تو بدر گئی جب صبح دونوں کا غرصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے ذرا ٹھنڈے دلے دماغ سے سوچا کہ ہم نے تو بہت کچھ کیا آخر ہیں تو میں ہیں دیوزی پر لگار نہیں ہیں اگر امید اس وقت اس کا صحیح نہیں تھا تو کوئی بات نہیں ہے میں کسی دوسرے وقت اس سے بات کر لیتا دیوزی سوچا کہ میں جل تو قسمیں اٹھانے چاہیے تھی میں نے کرنی تھی کہ کوئی بات نہیں ہے میں نے کسی دوسرے وقت اٹھائی اب دنوں ایک اس سے بات نہیں کرتے خانوزی نے اٹھا اس نے کہا جی کہ مجھے تو جا کے مسئلہ فوچھنا چاہیے کہ کہیں اگر میں بولوں تو مجھے قسم نہیں ٹھوٹے جائے وہ آیا سفیان سوالی آنکھیا کے پاس ہمارے ساتھ ہی واقعہ فرش ہے میں نے کسی后ساں ہڑے میں نے کسی اٹھائی تو آپ نے کسی membہو کسی اٹھائی اب آپ بتائیں کہ ہم نے اس کی سی سے بولے ایک Pues ہیں کسی تھیہاں گئے ہم fewer کسی تھیہاں گئے آپ کسی تھیہاں گئے کسی تھیہاں گئے نے جلے تو کسی تو کسی تاتھاں گئے بھی 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 کسی تھیے معافی بھی بھی ب depende اب تو ہمیں اس سے بات کروں گا تو حانس بن جائیں گے اور قسم تیز گئی تو بہت بڑی جمہداری آ جائے گی اور اس زمانے میں لوگ قسم نہیں پورتے تھے پوری کرتے تھے کیوں کہ جو بندہ حانس بن جائے وہ پھر گواہی دینے کے قابل نہیں رہتا فوری زندگی تو اس کی گواہی نہیں جاتی تو یہ بڑا دھبہ ہے کسی بندے کے لیے داغ ہے جو قسم اٹھائے اور توڑ دے اور ساری زندگی اس کی گواہی کا جو لی نہ کیا ہے ہر بندہ چاہتے تھا میری قسم پوری ہو پھر اس کو خیال آیا خامل کو کہ میں جاؤں اور ابو حفظ سے بھی پوچھ رہا کیا کہتے ہیں وہ آیا اور اس نے آکے میں بلی فرام سے مسئلہ فرشاہ کے حضرت یہ واقعہ تشاہ ہے بلی جارہ گوڑھ آف تھا تو میں اس سے بات کر رہا تھا وہ بولتے نہیں چی تو میں نے قسم اٹھا دی تو مجھ سے نہیں بولو بھی تو میں تیسے نہیں بلوں گا جو آپ نے مجھ سے پسند اٹھا دی اب آپ بتائیں کہ کیا بنے گا امام صاحب نے کہا کہ تم جاؤ اور جا کے بیو سے بولو بات کرو اور میں امید بن کر رہو بھڑا خوش ہو گیا اس کو تو یادت مل گئی نا وہ تو جناب خوشی خوشی بہر آیا اور اس نے آتے ہو گیا نا جی اسلام علیکم سنجھے گوڑے خبرے گا کیوں نے کہا تمہاری قسم ٹوٹ گئی اس نے کہا کوئی نہیں ٹوٹی کیوں نے ٹوٹی اس نے کہا میں ابو علی خرام پر سے پوچھ کے آیا ہوں اس نے کہا پہلے کیسے پوچھا تھا سفیان صالح سے پوچھا تھا کہ لو میں بھی تمہارے ساتھ کلتی ہوں ہم جا کے مسئلہ پوچھیں ان زمانے کی عورتیں جو تینہ وہ علم کا ضوگ رکھنے والی تھی تو وہ مسائل میں احتیاط پر رکھتی تھی کہ کہیں اللہ کا حکم نہ ٹوٹے کہیں خلاف شریعت کوئی بات نہ ہو جائے تو بھڑے نے کہا چلو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں ہم دونوں چل کے مسئلہ پوچھتے ہیں وہ پھر سفیان صالح سے پوچھتے ہیں ہاں نے کہا کہ حضرت میں نے آپ سے مسئلہ پوچھا تھا کہ آپ نے قسم اٹھائی اس نے بھی قسم اٹھائی اب جو بھلے با اس قسم کرتے جائے گی ہاں نے کہا جی امام علیفہ نے تو کہا کوئی نہیں قسم کرتی نہیں تم جاؤ بات کرو اس سے سفیان صالح سے انتلیہ کی عمر امام علیفہ انتلیہ سے تھوڑی سی زیادہ تھی سینی عرصے انتلیہ نے کہے نوان حرام کو کیسے حلال کرسکتا ہے چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں مطلب پوچھتے ہیں تو سفیان صالحات کو ہے اب سفیان صالح کے انتلیہ نے آکے کہا نوان تم کیون decentralized آپ کو حلال بناتے فیتے ہو میں نے تو حوال پر حلال نہیں بنایا یک مشکل이죠 کے لیے یہ مسئلہ ہے اب اس مسئلہ میں عمد بولے گا تو اس کی مسئل ہم کھٹے گی دیوو فیمو بولے گا تو اس کی مسئل ہم کھٹے گی عمابہ Strategic 그 name به بھؤ امام صاحب نے کہا کہ حضرت قسم اس نے بھی کھائی ہے قسم اس نے بھی کھائی ہے لیکن وہ مسئلہ نے بتایا وہ بلکل صحیح بتایا ہے سچا سوری بھی ہے آپ نے مسئلہ کیسے جاہی بتایا ہے امام صاحب نے کہا کہ ذرا ان کی بات پر غور کریں سمجھنے کی تشش کریں کیا بات؟ اس نے کہا دیکھیں میں نے نراز تھی میں نے خامش سے خفا تھی بلانا چاہتا تھا وہ نہیں بولتی تھی تو خامن نے قسم اٹھا لی جب تک تم اس سے نہیں بولے گی میں تشیر نہیں بولوں گا خامن نے قسم اٹھائی جواب نے بیوی نے بھی قسم اٹھا دی تو جی بیوی نے بھی قسم اٹھائی امام طاقہ نے فرمایا بیوی نے قسم تو اٹھائی لیکن خامن سے بولی تو صحیح کہ نہیں بولی ہاں بول تو بولی مجھ سے قسم اٹھا رہی ہے لیکن کلام کو کر رہی ہے ان کا اس کا مطلب ہے کہ خامن کی قسم تو رہنی پوری اب دیوی کی قسم رہے گئے کہ میں نے کہا جاؤ تم دیوی کی قسم پوری کردے اس سے بسلوک رہو دیوی میں بیو بنتے ہیں تو یہ بات کی تہہ تک پہنچنا ہے یہ امام ونیفہ ان کے لئے کا کام تھا ہر مسئلہ میں اسی طرح ہوتا تھا کسی نے بڑے بڑے فقا ان کی پر حضور کرتے تھے تنگ آ جاتے تھے اور پھر کہتے تھے اس کا حلب مہنی پہ نکال سکتا ہے ایک چھت کے